کرو میں ربانی اہل زمین پر خدا میں ربان ہوگا عرش بری پر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ساہر انٹیک کسی تعرف کے موتاج نہیں یہ ایک بہت بڑے یوٹیوبر ہیں اور لوگوں کو یوٹیوب سکھاتے ہیں زیوائیس نے جو کچھ سیکھا ساہر بھائی سے ہی سیکھا ہے اور ہم نے ساہر بھائی کے کام سے متاثر ہو کر زیوائیس چینل بنایا آپ ہماری پرانی ویڈیو دیکھ رہے ہیں سرد جوت کون تھا اس کی ہر ویڈیو پر ہم نے یہی سچائی لکھی ہے کہ ہم نے ساہر بھائی کے کام سے متاثر ہو کر اپنا چینل بنایا محترم ناظرین دکھ تکلیفیں پریشانیاں کس پر نہیں آتی بڑی بڑی ہستیوں نے پریشانیوں کا سامنا کیا اور ثابت قدم رہی تو اللہ تعالی نے انہیں مسئبت سے نکالا ساہر بھائی کی پرسکون زندگی میں ان دنوں بہت بہنچال آیا ہوا ہے اور یہ بہنچال ایک بڑی بیماری کی صورت میں ہے جو ان کی وائف کو ہے اور یہ بیماری صرف امتحان ہے آزمائش ہے اور ہم اللہ تعالی سے دعا گو ہیں کہ ساہر بھائی کو اس پریشانی سے بخریت نکالے اور ساہر بھائی ہم آپ کی بہن ہیں آپ کو سمجھائیں گے کہ آپ پر جو اترازات اٹھ رہے ہیں تو آپ بالکل خاموش رہیں اینٹ کا جوا پتھر سے کیوں دے رہے ہیں بالکل خاموشی اختیار کریں اس طرح جگڑوں سے یا وضاحتوں سے پریشانیاں طول پکڑ لیتی ہیں سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں وہ غفور و رحیم ہے اور وہ اپنے نیک بندوں کے لیے کافی ہے ہم ہر وقت اپنی صفائیاں پیش کر کر کے اچھے نہیں بند سکتے انسان کی اچھائی اللہ جانتا ہے اور نفری کو اس کے ساتھ کر دیتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ پانچ وقت نماز پڑھا کریں اور کوشش کر کے تحجد بھی پڑھیں صدقہ بلا کو ٹالتا ہے آپ بابی جی کا صدقہ دیں اور مسلسل دیں اور ضروری نہیں کہ آپ بڑا صدقہ دیں خجور کی ایک گھٹلی بھی صدقہ ہے اور میری سارے بین بھائیوں سے اپیل ہے کہ بابی جی کے لیے دعا گو رہے ہیں میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے میں اپیل کروں گی ساہر بھائی کی مدد کریں جو حکام بالا ان کے علاقے سے منسلک ہیں میں ان سے اپیل کروں گی ساہر بھائی کی وائف کو علاج کے لیے بیرون ملک بیجا جائے گردوں کا علاج ممکن ہے اور اللہ شفاہ دیتا ہے لندن میں کئی اچھے ہاسپٹل ہیں ان کا وہاں علاج کرایا جائے خزل کے بادشاہ مہدی حسن صاحب مناسب علاج کی وجہ سے کتنا عرصہ زندہ رہے باقی ان کی عمر گزر گئی تھی بڑھاپا تھا مگر ساہر بھائی کی وائف کی ابھی عمر چھوٹی ہے مناسب ٹریٹمنٹ سے یہ صحت یاب ہو سکتی ہیں خدارہ روئی بانو صاحبہ اداکار عدیب اداکار افضال احمد گلوکار شوکت علی سسک سسک کر مر گئے مگر ان کی مدد نہ کی گئی تو اب میں زی ہاتھ جوڑ کر حکام بالا سے اپیل کرتی ہوں کہ ساہر رند بھائی جی کی مدد کی جائے جہاں تک ہو سکے ان کی وائف کی زندگی بچانے کی کوشش کی جائے پاکستان میں بہت عمرہ سبکہ موجود ہے اور ان کے کئی چیریٹی ادارے چل رہے ہیں اب ماہ بھر سے ساہر بھائی اپیل کر رہے ہیں ان کی داز رسی نہیں ہو رہی تو خدا کا کوئی نیک بندہ اٹھے پانی کا پہلا کترہ ثابت اور رحمت کی بارش ساہر بھائی کی فیملی پر برسے ایک بھائی نے مشورہ دیا ہے کہ ساہر بھائی اپنا آکاؤنٹ بتا دیں پانچ سو ہزار جتنی کسی کی توفیق کو اس میں ڈال دے تو ہم بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں ساہر بھائی یہ جو پیسہ ہم پاکستانیوں کے درمیان گردش کر رہا ہے یہ سب ہمارا ہے کیونکہ پاکستان ہمارا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں اکاؤنٹ نمبر شیئر کریں لیکن ہماری پرزور اپیل اکام بالا سے اے ساہر بھائی کی شریکی ایزاد کو سرکاری طور پر علاج کے لیے انگلینڈ بیجا جائے یاد رکھئے گا نام بس اللہ کا رہ جانا ہے یا اللہ میرے والدین کو سید زندگی عطا فرما اور بڑاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے کروڑوں درود و سلام اس ذات پر جو وجہ کائنات ہے نارہ تکبیر نارہ رسالت